حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے مباحثہ اور مناظرہ کیا اور کہا کہ آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا اور محروم کر دیا ہے آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغامات اور کلام کے لئے منتخب فرمایا تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لکھ دی تھی یا میرے پیدا کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مرتبہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جھگڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آدم علیہ السلام تو ہمارا باپ ہے تو انہوں نے ہمیں خائب و خاصر کر دیا اور جنت سے نکال دیا آدم علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تجھے شرفِ ہم کلامی سے نوازا اور اپنی رسالت سے مختص کیا تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے میرے مقدر میں لکھ دی تھی پس آدم علیہ السلام پر غالب آ گئے یہ بات آپ نے تین بار ارشاد فرمائے ابن ماجہ کے سوا محدثین کی ایک جماعتیں مذکورہ روایت دس طریق سے پیان کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہ آدم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور جنت سے تجھے آباد کیا پھر بھی تُو نے وہ کچھ کیا جو تجھے معلوم ہے تو آدم نے کہا تو وہی موسیٰ ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لئے تمہیں متخبی فرمایا اور تجھ پر تورات نازل کی اب بتاؤ میں پہلے کا ہوں یا تورات پہلے کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تورات پہلے کی ہے تو آدم علیہ السلام غالب آگئے ابن ابی حاتم نے سنت کے ساتھ ابو حریرہ کے ساتھ حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ہام مناظرہ ہوا جس میں آدم علیہ السلام غالب آگئے جس کی تفصیل یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آدم اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر تیرے اندر روح بھونگی فرشتو سے تجھے سجدہ کروایا پھر تجھے اپنی جنت میں بسایا پھر تُو نے لوگوں کو اپنی غلطی سے جنت سے نکال کر زمین کے طرف اتار دیا آدم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تُو ہی وہ موسیٰ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور پیغام کے لئے تجھے خاص کیا تجھے اپنی تختیاں دی جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے اور اس نے تجھے اپنے ساتھ ہم کلامی کے شرف سے نوازا مجھے بتاؤ یہ تورات میری پیدائی سے کتنی مدد پہلے لکھی گئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چالیس سال پہلے آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس میں لکھا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بھٹک گیا کہا ہاں لکھا ہوا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے میرے بارے میں میری پیداش سے چالیس سال پہلے لکھ دیا تھا پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے علامہ ابن کسیر نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو کئی اصناد و طرق سے بیان کیا تفصیل کے شاہدین حضرات اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائے مسند ابو علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کرا دو جس نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آدم تو وہی ہی ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے اپنی بنائی ہوئی روپ ہوں کی فرشتوں سے سجدہ کروایا تجھے تمام چیزوں کے نام بتا دیئے کہا ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تُو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا آدم علیہ السلام نے کہا کہ تُو کون ہے کہا میں موسیٰ ہوں کہا اچھا وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کا نبی تھا تجھ سے اللہ نے پردے کی پیچھے سے کلام کیا ہے تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ اور فاصلہ نہیں تھا کہا ہاں تو آدم علیہ السلام نے کہا تُو مجھے ایسے معاملے میں ملابت کرتے ہو جس کے مطلق میرے پیدا کرنے سے پہلے فیصلہ موجود تھا رسول کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے اور آدم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے اس دوسرے طریق میں غالب آنے کا ذکر دو مرتبہ ہے اس حضرت فرمایا علامہ ابن کسیر ان دونوں عسنات کو بہتر خیال کرتے ہیں یہ روایت دیگر آسانید اور الفاظ کے ساتھ بھی مربی ہے اس حدیث کے متعلق لوگوں کے مختلف نظریات ہیں قدریہ کے ایک گروہ نے اس کو رد کر دیا ہے کیونکہ اس میں تقدیر سابق کا اسبار ہے اور قدریہ تقدیر سابق کے منکر ہے جبریہ کے ایک فرقہ نے اس حدیث کو اپنے حق میں پیش کیا ہے کہ آدمی مجبور محض ہے اور انسان کو کوئی اکتیار حاصل نہیں بلکہ تقدیر کا پابند ہے ظاہری طور پر بھی حدیث ان کے حق میں ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگے اور حضرت آدم علیہ السلام کی دلیل تقدیر مقدم ہی تو تھی اس کا جواب ہم آگے بیان کریں گے کچھ علماء نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس لئے غالب آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایسے گناہ پر ملامت کی تھی جس سے حضرت آدم علیہ السلام توبہ کر چکے تھے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس لئے غالب آئے کہ وہ بڑے تھے یہ بھی کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے یہ بھی کہا گیا کہ دونوں کی شریعت الگ الگ تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ عالم برزخ میں تھے اور عالم برزخ میں آدمی کسی چیز کا مکلف نہیں ہوتا تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کئی الفاظ کے ساتھ مروی ہیں اور بعض روایات بلمانی ہیں جو قابل نظر ہیں مخاری و مسلم اور دیگر کتب میں اس حدیث کا داروں میدار اس بات پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ملامت کی تھی کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جنت سے نکال دیا آدم علیہ السلام نے کہا میں نے جنت سے تم کو نہیں نکالا جنت سے نکلنے کا حکم اگرچہ میرے درست کے پھل کھانے پر مرتب ہوا ہے لیکن یہ حکم لگانے والا اللہ ہے میرے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ حکم لکھا جا چکا ہے آپ مجھے ایسے کام پر ملامت کر رہے ہیں جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں میرا قصور تو صرف یہی ہے کہ میں ممنوع درک کا پھل کھا بیٹھا جنت سے نکالنے کا حکم تو اللہ نے لاغو کیا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی اس بنیاد پر آدم علیہ السلام غالب آئے اس حدیث کی تقزیب کرنے والے تو ہر درم ہیں حالانکہ یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے اور اس کے نکل کرنے والے حفظ و عدالت میں بہتر ہیں پختہ یاداش رکھتے ہیں بہت عالی درجے والے ہیں پھر یہ روایت دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے جو لوگ اس حدیث کی مسکورہ بالا و تعبیلات کرتے ہیں تو الفاظ و معنی کے لحاظ سے ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کا نظریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے غلط کام پر ملامت نہیں کر سکتے جس سے کوئی توبہ کر چکا ہو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا جس کو قتل کرنے کا حکم نہ تھا پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا نقل فرمایا سورة القصص اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا پس مجھے معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اگر گناہ پر ملامت کا جواب پہلے لکھی ہوئی تقدیر بن سکتی ہے تو پھر کسی بھی گنہگار پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے جب بھی گناہ کا ارتکاب کرنے پر کوئی شخص ملامت کیا جائے تو فوراں کہہ دے گا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا میں تو مجبور محض ہوں اس طرح معاشرے میں کسی بھی مجرم کو سزا کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا پس قصاص اور حدود کا دروازہ بند ہو جائے گا تقدیر کا حجت تسلیم کر لیا جائے تو بغیر کبیرہ گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہر آدمی اپنے آپ کو بری قرار دے گا تقدیر کا سہارا لے لے گا اور اس سے بہت سی برائیاں لازم آئیں گے اس لئے علماء محققین نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی پر تقدیر کو حجت رہرایا تھا نہ کہ معصیت اور نہ فرمانی پر واللہ عالم